بسم اللہ الرحمن الرحیم باہرمی جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں پروفیسر تارک نعیم بدر شعب اردو The Concept Academy Islamabad آپ سے مخاطب ہوں سبق ہم نے شروع کیا تکل مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم ہم نے مولانا شبلی نومانی جن کا لکھا ہوا یہ سبق ہے ان کا تعرف اور سبق کے خلاصے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی میں بورٹ پر لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے سانے کے لئے تو ہم نے کل مولانا شبلی نومانی کے حوالے سے بات چیت کی اس کے بعد ہم نے سبق کا خلاصہ پڑا گلوب بلوباب پہ ہم نے بات کی تفصیل سے امید واسے کہے کہ جو کچھ کہا گیا وہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس سے پہلے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے آپ کو تو آپ ہماری اکیڈمی کے ایمیل اڈریس پہ اپنا سوال ایمیل کر سکتے ہیں آپ کو جواب ملے گا اسی طرح آپ ویڈس اپ گروپ بنا ہوا ہے آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں اکیڈمی کے نمبرز پہ کال بھی کر سکتے ہیں آپ کی تسلی اور تشفی کے لئے ہم یہاں پہ موجود ہیں آج ہمارا جو سبق ہے وہ دو عصوں پہ مشتمل ہے پہلے عصے میں میں آپ کو جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں آپ کے سبق میں ان کے معنی زبانی بھی بتاؤں گا اور جو مشکل لگیں آپ کو یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تشریح طلب ہیں ان پر ہم بات بھی کریں گے الفاظ کے معنی پر مشکل الفاظ جتنے دیے گئے ہیں سبق میں مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم میں اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہم کچھ اکتباسات کی تشریح بھی کریں گے اور اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے تو سبق کا پہلا عصہ ہے سبق میں دیئے گئے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لفظ ایک ہے نیچرل نیچرل کے معنی ہوتا ہے قدرتی پھر ہے اس کو آپ فطری بھی کہہ سکتے ہیں قدرتی کی روا تبایی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر لفظ ہے مرتب او باقاعدہ جب دو لفظوں کے درمیان میں واو آتی ہے تو اس کو واو نہیں پڑا جاتا وہ او کا معنی دیتی ہے تو مرتب او باقاعدہ کہیں گے ترطیب شدہ اور اصول کے مطابق تیسرے لفظ ہے فہم فہم کے معنی ہوتا ہے سمجھ دانائی شعور پھر لفظ ہے نہو علم نہو کی سبق میں کال آیا تھا تو اس لیے میں نے خود اس کو چھوڑ دیا تھا کہ کال ہم جب الفاظ کے معنی پر بات کریں گے تشریح کے حوالے سے بات کریں گے تو میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں گا کہ یہ کیا چیز ہے علم نہو وہ علم جس سے کلمات کا جوڑنا توڑنا اور تعلق معلوم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں علم نہو پھر لفظ ہے فقہ احکامات شریعہ کے معلومات دین کا علم اسے کہتے ہیں فقہ پھر لفظ ہے فلسفہ دانائی علم و حکمت علم استدلال فکر و تدبر سرشتہ لفظ ہے آپ کے سبق میں سرشتہ معنی ادارہ دفتر محکمہ سرشتہ دار محکمہ دار دفتردار ادارے کا سربراہ پھر لفظ ہے تمدن پینسلیں کاپیاں لے کے بیٹھیں ساتھ ساتھ لکھیں آپ کے کام آئے گا تمدن کے معنی رہن سہن یا طرز معاشرت پھر لفظ ہے چندہ نہیں چندہ معنی اتنا نہیں اس قدر نہیں پھر لفظ ہے مکتب مکتب کے معنی سکول مدرسہ درسگاہ پھر ہے تخت کاحول دار الحکومت یا حکومت کے صدر مقام دار الخلافہ جس طرح ہماری اسلامباد کا دار الحکومت ہمارا ہے پاکستان کا جو دار الحکومت ہے وہ ہے اسلامباد تخت کاحول تاتار ترک اور مغر نسل سے تعلق رکھنے والا اسے کہتے ہیں تاتاری مجتہدین بڑا عالم اجتہاد کرنے والا دینی مسائل کا حل نکالنے والا اسے کہتے ہیں مجتہد پھر لفظ ہے تخمینہ تخمینہ کہتے ہیں اندازے کو اندازہ لگانا تقریباً پھر لفظ ہے عمالی وہ کتاب جو بطور املا کے لکھائی جائے اب تو اللہ کا شکر ہو گئے پنسلیں آ گئی ہیں ایک زمانہ تھا سرکنڈے کی کلم سے لکھائی بہترین بنوائی جاتی تھی تختیں لکھی جاتی تھی سکھے سے آشیہ لگانا پھر اب تو پرابلم ہو گئی ہے مارے ہاتھ گندے ہوتے ہیں کون گاچی کے ساتھ اس کو صاف کرے پھر سلیٹی لے کے اس کو اس کی سطح نرم کرے لکڑی پہ پھر سرکنڈے ہی کلم سے دواد کے ساتھ لکھے بڑی مشکل کام ہے مشکل تو بیٹا ہے لیکن ہماری لکھائیوں کو بیٹا غرق ہو گیا ہے اس بال پوئنٹ نے اس کچھی لیڈ پنسل نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے بارال مجبوری ہے حالات کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلنا مجبوری ہے اس حد تک کامل شناسہ مکمل پہچان رکھنے والا مناظرہ کسی موضوع پر علماء کی بازابطہ بحث و تقرار کو مناظرہ کہتے ہیں کسی ایک موضوع پہ دو عالم دین اگر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اپنے دلائل دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مناظرہ عدب تہذیب شائستگی ترتیب پھر لفظ تصفیہ فیصلہ کرنا سلح کروانا تلسان لفظ تلسان تو اسے بعض کے نزدیک یہ سبز چادر ہے جو مزاروں پہ ڈالی جاتی ہے اور بعض کے نزدیک یہ وہ چادر ہے وہ چار خانوں والا رمال ہے جو عام طور پہ علماء دین جو ہیں وہ کندے پہ یا سر پہ رکھ کے استعمال کرتے ہیں سرف وہ علم جیسے نظموں کی کلموں کی شناخت اور رد و بدل معلوم ہوتا ہے وہ علم سرف کہلاتا ہے علم کلام مذہبی بحث و مناظرے کے علم مذہبی امور کو عقلی دلائل سے ثابت کرنے کا علم اسے کہتے ہیں علم کلام پھر ایک لفظ آیا ہنوز ہنوز کے معنی ابھی تک فی الحال پہہم مسلسل متواتر لگتار کسیر الاشغال زیادہ مشغلے بہت زیادہ مصروفیتیں پھر لفظہ پایا شناس پہنچا ہوا زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا نکتہ چین عیب ڈھونڈنے والا برائی تلاش کرنے والا مقصود بالذات وہ چیز جو اصلی مراد یا مدعا ہو بذات خود مقصود ہو اسے کہتے ہیں مقصود بالذات موشغافیاں کریدنا بال کے کھال اتارنا بات کی بے مقصد گہرائی تک جانا اسے کہتے ہیں موشغافیاں کرنا پھر لفظ ہے کلیتن معنی مکمل طور پر پوری طرح موازے موزا سے ہے معنی زمین کا ٹکڑا جگہ گاؤں ٹھکانا تین و چاروں اس کے معنی ہو سکتے ہیں پھر لفظ ہے فیاضیاں معنی ہے سخاوتیں دریادلی پھر ہے سنائے کاریگری کو کہتے ہیں مہارت کو مسنوعی سنت سے ہے انڈفٹریز کو انگریش میں کہتے ہیں معمور بھرا ہوا لبریس آباد پھر لفظ ہے سلف اسلاف سے آباؤ ایدال پھر لفظ ہے آب و تاب معنی ہے چمک دمک اور آخری لفظ جو میرے پاس ہے وہ ہے مفاخر فخر غرور یا بڑھائی اس کی علاوہ کوئی لفظ اگر رہ گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بات رہ گئی تو کہا کہ تیرے اردگرد حجوم تھا میری بات بیچ میں رہ گئی نہ مکہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی مجھے وہم تھا تیرے سامنے میں کچھ بھی نہ کہہ سکوں گا حقیقتوں میں یہی ہوا میری بات بیچ میں رہ گئی انشاءاللہ بات بیچ میں رہنے دیں گے ایک اقتباس کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اقتباس جو ہے میں پہلے بس پہ بات کر چکا ہوں کہ جو اقتباسات ہوتے ہیں یہ آپ کی کتاب میں سے آپ کے کسی بھی سبق میں سے دیے جاتے ہیں دو پراغراف دیے جاتے ہیں جس میں سے ایک آپ چھوڑ سکتے ہیں ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے اقتباس میں پڑ دیتا ہوں میرے پاس دو تین اقتباس آتا ہے ایک میں پڑوں گا اور اس پہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا کہ ہم نے سیاکو سباک کیسے لکھنا ہے اور ہم نے اقتباس کی تشریح کیسے کرنی ہے اقتباس ہے کہ اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج موظف ملکوں میں جاری ہے یعنی املا جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں استاد ایک بلند مقام مثلا کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا طالب علم جو ہمیشہ کلمدوات لے کر بیٹھتے تھے ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے اور اس طرح ہر ایک کی مستقل کتاب دیار ہو جاتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی یہ اقتباس ہے آپ کے سبق میں سے لیا گیا ہم اس کو جب حوالہ مطن دیں گے تو وہ کیا ہوگا پہلے بات پہ لکھیں گے کٹیں گے مرکر کے ساتھ حوالہ مطن اس میں نمبر ایک پہ لکھیں گے سبق کا نام مسلمانوں کو قدام قدیم طرز تعلیم نمبر دو پہ لکھیں گے مسننف کا نام علامہ شبلی نومانی اب ہم سیاک و سباق کے بات کرتے ہیں اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ نے پیپر میں لکھنا ہے اگر نہیں پوچھا جاتا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ آئیڈی ہو جائے کہ سیاک و سباق لکھا کیسے جاتا ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ مولانا شبلی نے اس مضمون میں مسلمانوں کے حصول تعلیم کے قدیم طرز پر روشنی ڈالی ہے ان کے مطابق 145 اجری تک مسلمانوں میں تصنیف و تعلیم شروع نہیں ہوئی تھی اور تعلیم کے نصر زیادہ تر حافظے پر تھا بعد ازان جب تعلیم کا ایک مربوط اور رسمی طریقہ شروع ہوا تو علم قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ لغت فقہ اور منطق وغیرہ بھی پڑھائے جانے لگے عربوں کی فتوحات کے ساتھ 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 تعلیم کے سلسلہ دوسرے ممالک تک بھی پہنچا مولانا شبلی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قدیم طرز تعلیم تھا اسے آج دنیا کے محضر ممالک نے اپنایا ہوا ہے آپ نے مسلمانوں کو علم دوستی اور تحقیق پر بھی بحث کی ہے اور اس دور کے علماء اور ان کے بے شمار شکردوں کے حوالے سے بھی بحث کی ہے یہ اس کا سیاکو سباک ہے میں اقتباس کے مختصرا تشریح بھی آپ کو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کے کام آئے کٹوے مارکرز لکھیں گے اقتباس کی تشریح زیر نظر پیرا گراف میں علامہ شبلی نومانے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے صدیوں پہلے تعلیم و تعلم کا جو طریقہ اپنایا تھا آج بھی دنیا کے محضر محضر ممالک اسی طریقے پر اپنایا آج بھی دنیا کے محضر ممالک نے اسی طریقے کو اپنایا ہوا ہے آج بھی مولانا کے مطابق جیسے آج کل تعلیمی اداروں میں اساتذہ لیکچر دیتے ہیں پرانے وقتوں میں مسلمان علماء اسی طرح کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر یا کسی کرسی یا ممبر پر بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے طلبہ پنسل کلم لے کے پنسل کلم کاغذ لے کے سامنے بیٹھے ہوتے استاد کے لفظوں کو اتمنان سے سنتے رہتے اور لکھتے رہتے اور وہی الفاظ استعمال کرتے جو ان کی استاد کے مو سے ادا ہوتے تھے اس طرح استاد کے عملاء سے مستقل کتابیں تیار ہوتی تھیں اور ایسی کتابیں عمالی کہلاتی تھی جس پر لیکچر یعنی خطبہ دینے والے استاد اور لکھنے والے شاگر دونوں کے نام لکھے ہوتے تھے یہ ہے عزیز طلبہ و طلبہ تمہارا آج کا سبق امید واسق ہے مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کے والے سے میں نے آپ کو تشریح کرنا بھی سکھایا ہم نے مشکل لفاظ سب کے معنی بھی پڑھ لیا سبق خلاصہ بھی ہم نے پڑھ لیا مولانا شبلی نومانے کا ہم نے تارخ بھی پڑھا مصنف کے والے سے ہم نے اس کے تنقیجی جائزہ بھی لیا میں پورے یقین اور وسوق سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ یہی اسباق اچھے طریقے سے سن لیں اور جو تشریح طلب باتیں ہیں یا جو لکھنے والے نگات ہیں ان کو اپنے پاس لکھ لیں تو آپ بہترین نمبر لینے کے فیڈرل بورڈ کے امتحان میں کام کے قابل آپ ہو سکتے ہیں یاد رکھئے رب رحیم نے سورہ وطین میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وطین وزیتون وطور سینین وحاز البلد الامین لقاد خلقن الانسان فی آسن تکویم وطین کی قسم اور زیتون کی قسم اور تور سین پہاڑ کی قسم اور پاک شہر یعنی مکہ کے قسم ہم نے انسان کو بہترین تکویم میں پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین بنایا یہ صرف آپ کی اور میری بات نہیں ہو رہی یہ دنیا بر کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو یاد رکھئے آپ میں کسی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آپ کو نکتہ عروج پہ بلندی پہ پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ